اسلام علیکم بیٹا جن پر آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور ہے ان قویسٹنز کا آنسر آپ لکھیں پھر آپ نے لکھتے ہوئے کرنا کیا ہے کہ آنسر مست بین دا سیم ٹینس ان وچ کویسٹنز آسک کہ جس ٹینس میں پوچھا جا رہا ہے اسی ٹینس میں اس کا آنسر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے پریزنٹ میں کویسٹن ہے تو پریزنٹ میں آنسر دیں اگر آپ سے پاسٹ میں کویسٹن کیے جا رہا ہے تو پاسٹ میں اس کا آنسر دیں ٹھیک ہے تو آپ اگر آپ سے کویسٹن let's pose on destroying books لیسن ہے اس میں سے آپ کو کویسٹن آ جاتا ہے which books یا name the books the sack contained اب sack contained میں بول رہا ہوں پاسٹنس میں تو آپ کے علیک کہیں گے the sack contained following books وہاں آپ books کے نام لکھ دیں اگر آپ لکھیں گے the sack contains following books تو آپ نے کیا کیا دیکھیں آنسر تو آپ سے پاسٹ میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ لکھ رہے ہیں پریزنٹ میں تو اگر پریزنٹ میں پوچھا جا رہا ہے تو پریزنٹ میں لکھیں پاسٹ میں پوچھا جا رہا ہے تو پاسٹ میں لکھیں یہ ہے کہ question کس میں لکھنا ہے پھر answer should be comprehensive neither too short nor too long کہ answer جو ہے آپ کا comprehensive ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ لمبا ہو نہ ہی بہت مختصر ہو بعض بچے پورا پورا پیج لکھ رہے ہوتا ہے unnecessary discussion کر رہے ہیں تو یہ تو آپ examiner کو facilitate نہیں کر رہے ہیں یہ تو آپ examiner کو irritate کر رہے ہیں examiner کو facilitate ہم نے کیا کرنا ہے کہ comprehensive بات کرنی ہے ٹھیک ہے comprehensive بات کریں گے تو comprehensive بات کرنے کے لیے اب question آ جاتا ہے first year at hero میں سے کہ why did mr. Churchill has regard why did mr. Churchill has regard for great regard for his english teacher تو آپ لکھیں گے کہ mr. Churchill had great regard for his english teacher mr. Somerville because he taught him in english in such a way which proved very useful in his practical life his method of teaching was very interesting he used different inks in order to elaborate the structure of the sentence تو یہ بیٹا ہم نے تین یا چار sentence لکھے جس میں ہم نے بتایا کہ کیوں وہ regard رکھتا تھا اپنے english teacher کے لیے اب ہم نے unnecessary detail نہیں دی unnecessary discussion نہیں کی ہم نے وجہ بتا دی کہ ایک تو وہ structure of sentence کیسے سمجھاتا تھا اور پھر وہ جو اس نے english سیکھی وہ اس کے لیے کتنا فائدہ منثابت ہوئی یہ بھی ہم بتا گئے تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے comprehensive answer اس طریقے سے بیٹا آپ نے comprehensive answer لکھنا ہے پھر all parts of question must be at one place اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر بیٹا دیکھیں question number two کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے تین parts ہیں پیشنل کی جگہ چھوڑ دیں تو جگہ چھوڑ دیں جگہ چھوڑ کے ایک لائن لگائیں پھر answer number two part b لکھیں پھر six short question لکھیں پھر لائن لگائیں پھر answer number two part c لکھیں پھر eight short question لکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیس کے بیس short question ایک ہی جگہ پر لکھنے ہیں ایسے نہیں کہ جناب آپ چھے short question لکھیں اس کے بعد essay لکھنے لگ جائیں پھر short question لکھیں یہ نہیں اس سے تو آپ you will you will create a situation which irritate the examiner which will irritate the examiner تو ہم نے تو facilitate کرنا examiner کو بار بار میں یہ لفظ بال رہا ہوں next بات ہم آ جاتے ہیں اپنے essay کی طرف essay کا question ہے question number three چار question بیٹا ہوتے ہیں آپ کے paper میں چار essayز آتے ہیں چار میں سے ایک attempt کرنا ہوتا ہے اب اس میں بھی دیکھیں میں آپ کو advice یہ کروں گا let's suppose آپ کو دو یا تین essay آتے ہیں ان میں سے آپ کو دو یا تین essay آتے ہیں ان میں سے آپ نے ایک attempt کرنا ہے تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اب آپ کو آپ اچھے نمبر لینے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ آپ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے رکھیں اور سوچیں کہ common trend کیا ہوگا common student کون سی ایسے لکھ رہا ہوگا let's suppose ایک essay آ رہتا ہے my hero in history اور ایک essay آ رہتا ہے my aim in life یا co-education تو اب common trend یہ ہی ہوگا کہ my hero in history سارے بچے لکھ رہے ہوں گے یا majority of the student my hero in history لکھ رہے ہوں گے علامہ اقبال لکھ رہے تو میں suggest یہ کروں گا like بچوں کے لئے brilliant بچوں کے لئے کہ وہ قائد اعظم یا my hero in history کو attempt مت کریں وہ کس کو attempt کریں co-education تو ہم نے کیا ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں common trend اس کو ہم نے break کرنا ہوتا ہی ہے کہ جب ایک bundle چیک ہو رہا نا examiner bundle چیک کر سب کہ my hero in history پڑھ رہا ہے my hero in history وہ پھر کیا ہوتا ہے ایک جنہ irritate ہو رہتا ہے اور جنہ ایک average marks لگانے پر شروع کر دیتا ہے examiner لیکن جب ایک دم co-education change essay آئے گا تو examiner ایک لمحے کے لئے رکے گا اس essay کو پڑھے گا اور اگر آپ کا essay اچھا ہوگا یقیناً آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گا تو essay لکھتے وقت کیونکہ outline بنانا essay کے لئے انتہائی ضروری ہے اور you may say that it is a backbone of essay میں تو اتنے سے اہم کہتا ہوں اگرچہ ہمارے اس exam میں outline کے الہدہ سے marks نہیں ہوتے لیکن یہ یقین رکھیں کہ اگر آپ outline بنائیں گے تو آپ کو اس student سے یقیناً زیادہ marks ملیں گے جس student نے outline کے بغیر ایسے لکھے ہوں گے تو outline ضرور بنائیں جو brilliant بچے ہیں جو average بچے ہیں یا below average بچے انہیں ضرورت نہیں ہے outline بنانے کی تو outline بنائیں یہ میں ایک تھوڑا سا sketch لکھا لفظ لکھا جائے outline یہ آپ heading دیں گے pointer سے loves a b c point اندر کی side پر لکھیں گے اور بلکل a کی line میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلا paragraph آپ introduction میں آپ کیا باتیں لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ a b c point کی شکل میں لکھیں گے پھر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں arguments in favor of co education یا آپ لکھنا چاہتے ہیں arguments in میں ان کو points کی شکل میں چار پانچ چھے points جو بھی آپ نے favor میں دینے ہے وہ یہاں a b c d کر کے آپ لکھیں گے اور یہ جو a b c والے point ہیں انہیں sub headings کہتے ہیں اور یہ جو میں one two کر کے point لکھنا ہوں انہیں main headings کہتے ہیں main headings آپ اس side پر لکھیں arguments against co-education پھر آپ fourth point دیں گے اس کے بھی a b c d لکھیں گے پھر آپ لکھیں گے suggestions for co-education پھر آپ جناب اس کے point لکھیں گے یہ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے b c point لکھیں گے پھر آپ next five number پر لکھیں گے conclusion اس طریقے سے آپ یہ outline لکھیں گے جہاں آپ کی outline ختم ہوگی اس سے very next line پر آپ نے ایسے لکھنا شروع کر دینا ہے pen سے درمیان میں gap نہیں آئے گا ایسے لکھتے جائیں quotations ضرور لکھیں quotations موقع کی مناسبت سے ہونی چاہیئے quotations کیوں لکھی جاتی ہے اپنے point of view کو prove کرنے کے لئے اپنے point of view پر stress ڈالنے کے لئے quotations لکھی جاتی ہے تو quotations کے معاملے میں میں آپ کو suggest کروں گا کہ جیسے ایک بچہ کیا کرتا ہے ایک پیج پر تین چار 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 quotations لکھ دیتا ہمیں پتہ ہے کہ excess of everything is bad تو excess کی طرف نہیں جانا ہم نے کیا کرنا ہے ایسے لکھنا ہے تو ایسے لکھنے کے لئے آپ نے six quotations لکھ لیں eight لکھ لیں بس six eight کافی ہیں sufficient enough ہے بھرمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے excess کرنے کی ضرورت نہیں ہے it will leave bad impression اور quotation ہمیشہ according to the situation ہونی چاہیے اپنے point of view کو proof کرنے next one جب ایسے آپ لکھ لیں میں نے آپ کو بتایا دا 50 minutes اس کے لئے آپ use کریں next آپ کا topic ہوگا idioms لکھیں گے اب وہ eight idioms ہیں ایٹ میں سے five لکھنے یہاں پر آپ اگر آٹھ بھی لکھ دے تو آپ کا time waste نہیں ہوتا short question میں additional لکھنے سے منع کیوں کیا تھا کہ آپ کا time waste ہوتا تھا آپ کے اگلے question suffer کرتے تھے تو idiom دو یا تین جملے لکھنے میں time waste نہیں ہوتا تو آپ پہلے idiom لکھیں pointer سے پھر اس کے بعد اس کا جملہ بنائیں idiomatic mistake سے بچیں idiomatic mistake کیا ہوتی ہے اب بل فرض a bird's eye view جب آپ نے اسے sentence میں use کرنا ہے ٹھیک ہے na ali took a bird's eye view of the city from the tall building اب دیکھیں idiomatic idiomatic mistake کیا ہے دیکھیں میٹھا یہ آپ نے birds eye view جو لکھا یہاں پر آپ نے apostrophe نہیں لگئی غلطی کیا ہوگئی یہاں آپ a لکھ رہے ہیں یہ plural بنا دیا تو maximum marks deduct ہوں گے ٹھیک ہے idiomatic اسے کہتے ہیں idiomatic mistake تو آپ نے کیا کر نہیں یہاں apostrophe idiom میں غلطی نہیں کریں گے ٹھیک ہوگئے بعض بچے a اس idiom میں a اس کا necessary part ہے even آپ a بھی نہیں لکھیں گے تب بھی آپ کے mark deduct ہوں گے a birds i view complete idiom ہے اگر آپ even a بھی نہیں لکھیں گے apostrophe بھی نہیں ڈالیں گے یہ آپ idiomatic mistake کر رہے ہیں اس میں maximum number deduct ہوتے ہیں spelling mistake میں کم number deduct کیے جاتے ہیں باقی tense mistake میں تو ظاہر بات ہے number زیادہ سے زیادہ deduct کیے جاتے ہیں تو idiomatic mistake میں سب سے زیادہ number deduct ہوں گے number two tense mistake میں number three پر آ جاتا ہے spelling mistake یہ idiom پہلے آپ idiom لکھیں یہ آپ نے idiom لکھنا ہے اسے آئی ویو اسے انڈر لائن کریں گے پوائنٹر سے لکھیں گے اور اگلی لائن پر سینٹنس لکھیں گے جیسے میں نے لکھا پھر آپ پوائنٹر سے idiom لکھیں گے پھر اگلی لائن پر جملہ اس طرح آپ نے idiom لکھنا idiom لکھنے کے بعد پوری لائن لگائیں گے پھر آپ آخری question کی طرف آ جائیں گے آپ heading دیں answer number آپ heading دیں گے ادھر رکھیں آپ heading دیں answer number answer number six five sorry translation ہم اسے آپ heading دیں دیں دیکھیں translation into english یہ heading دیں گے اسے underline کر دیں اب آپ کو اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے paragraph کی translation paragraph کی form میں کی جائے گی دیکھیں میں لکھا ہے translate in the form of paragraph paragraph کی شکل میں translate لکھیں گے اب اس کے لیے کیا کرنا ہے بیٹا اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ 25 minute بچائیں گے کیا کرنا ہے آپ کی جو answer sheet ہے اس کے last page پر چلے جائیں آپ پر جا کر آپ اس translation کو وہاں پر attempt کریں یعنی کہ آپ نے اسے rough لکھنا ہے وہ rough کیوں لکھیں یہاں پر جو آپ کی cutting over writing ہوگی وہ یہاں پر ہو جائے گی آپ ایک جملہ پڑھیں آپ note کریں کون سا tense ہے سب سے پہلے آپ note کرنے کون سا tense ہے number two آپ نے دیکھنا ہے یہ جملہ active ہے یعنی passive ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہر tense کا active کا formula اور ہوتا ہے passive کا formula اور ہوتا ہے بچے active کی translation passive سے کر رہے ہوتے ہیں یعنی passive کی active سے کر رہے ہوتے ہیں translation تو first of all آپ پہچان note کریں کون سا tense ہے number two آیا کہ یہ active ہے یعنی passive ہے پھر وہ tense لکھیں سکون کے ساتھ جملے لکھیں sentence جو بیٹا tense کی غلطی ہوتی ہے یہ maximum اس میں number deduct کیے جاتے ہیں vocab کی غلطی میں number deduct اتنے نہیں ہوتے کیونکہ vocab کا problem ہر age گروپ میں ہوتا ہے اگر آپ کسی لفظ کی انگلیش غلط لکھاتے ہیں اس کے number کم deduct کیے جاتے ہیں بہت کم کیے جاتے ہیں لیکن tense کی mistake جملے کی structure کی mistake اس کو معافی نہیں ہے اس پر خاصہ penetrate کرنا ہے ایک بات دوسری بات sequence of tense جو already میں explain کر چکا ہوں قائد اعظم نے کہا کہ مسلمان ایک متحد قوم ہے قائد اعظم said that the muslims are a united nation اب ہیں لکھا ہوا تھا آپ نے r لکھ دیا لیکن آپ sequence of tense کو ویلیٹ کر گئے آپ لکھیں گے sequence of tense کے مد کیا کہتا ہے کہ قائد اعظم said that the muslims were are united nations بے شک اردو میں ہیں موجود ہے لیکن آپ نے were لکھنا ہے کیوں کیونکہ انگلش کے tense یہ sequence of tense کا ذہن میں رکھیں گے اس طرح جب آپ رف پیج پر سارا پیرگراف لکھ لیں گے جب آپ کو شور ہو جائے گا بیٹا کہ اب اس سے بہتر translation نہیں ہو سکتی میں اس سے بہتر translation نہیں کر سکتا یہ بہتر ہو گیا تو پھر اس translation کو وہاں سے اٹھا کر جو اس کی actual جگہ ہے آپ کی پیچھے پیپر پر وہاں پر اس کو لکھ ہیں وہاں پر ایسی ایڈنگ دے answer number five translation into english just آپ نے وہاں سے کیا کرنی ہے آپ نے وہاں سے کافی کر کے لکھتے جانا ہے بس اس سے فائدہ کیا ہوگا اب یہاں پر actual جگہ پر آپ کی cutting اور over writing نہیں ہوگی اب بہت neat and clean paragraph لکھا ہوگا اس یہ کہتے ہے it will leave a very good impression upon the examiner it will facilitate the examiner اس سے آپ کو maximum marks translation میں ملیں گے اور جو last page پر آپ نے paragraph کیا اس پر لکھ دیں بشک rough work اور اس کو بعد میں cross کر دیں ایک دفعہ cross لگا دیں تو یہ بیٹا تمام questions تھے part two کے حوالے سے انگلش کے پیپر کے حوالے سے امید ہے بیٹا آپ سب لوگوں نے اس سے خاصہ فائدہ اٹھایا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ انشاء اللہ اگر آپ ان میری ہدایات پر یہ بیٹا میری تم experience کی باتیں ہیں تو مجھے اتنا عرصہ پڑھاتے ہوئے ہوگئے تقریبا almost 26 years پڑھاتے ہوئے ہوگئے تو یہ میں نے جو اپنی اس experience میں باتیں نوٹ کی یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اگر آپ ان کو follow کریں گے تو انشاء اللہ آپ ضرور maximum marks حاصل کریں اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھا کریں جب بھی آپ تیاری کریں تیاری کرتے ہوئے تیاری کریں بیٹا نماز پڑھا کریں نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا اچھے ملنا یہ good luck ہوتی ہے اگر ایک برا examiner مل جائے تو اس میں نہ آپ کے کسی teacher کا قصور ہوتا ہے نہ آپ کا قصور ہوتا ہے نہ آپ کے parents کا تو یہ آپ سمپلی میں کہوں گا یہ bad luck ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے examiner نہ مل جانا اچھے examiner مل جانا یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے اس کے لیے بینگا مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں